سوال پوچھا گیا کہ کس کا جسم قبر کی مٹی نہیں کھاتی جواب سماتھ فرمائیے صرف اور صرف فاسق اور فاجر اور کفار کی جسموں کو قبر کی مٹی کھاتی ہے شرح زرکانی علی الموتہ باپ جامعیم جنائز کی دوسری جل صفحہ نمبر 84 پر امام زرکانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر جسم بوسیدہ نہیں ہوتا اولیاء اللہ باعمل علماء شہداء معزن باعمل حافظ قرآن اسلامی سرحت کا پاسبان تعاون میں صبر کے ساتھ عجر چاہتے ہوئے جامحق ہونے والا اور کسرس سے اللہ کا ذکر کرنے والا یہ تمام حضرات ایسے ہیں جن کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور کتاب الفردوس میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ملیہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن مرتا ہے تو رب کریم زمین سے فرماتا ہے کہ اس کا گوشت نہ خانا زمین ارض کرتی ہے اے رب میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی حتی کہ ان کے کفن بھی سلامت ان کا بدن بھی سلامت سب کے سب ترو تازہ رہتے ہیں اور یہ بات مشاہدات سے بھی ثابت ہے کئی مرتبہ بارشوں میں یا دیگر معاملات میں قبرستان میں ایسی ایسی قبریں کھلیں کہ اللہ کے نیک بندے سو سال ہو گئے دو سو سال ہو گئے چار سو پانس سال ہو گئے قبر کے اندر سے خوشبو کی لکٹے آ رہی ہیں اور جسم تو جسم کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور یہ بات مشاہدات سے ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کا جسم قبر کی مٹی نہیں کھاتی صرف فاسق و فاجر اور کفار کے جسموں کو قبر کی مٹی کھاتی ہے دعائے میرے مولا ہم سب کے بھی کفن کو جسم کو قبر میں سلامت رکھنا اور ہماری قبر کو محبوب علیہ السلام کے جنبوں سے آباد فرمانا آمین کفر سے مٹی نہیں کھاتی ہے چاہی for скажتا